السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب بنیاد ہی کمزور ہوتی ہے اور بنیاد میں ہی زہر ہوتا ہے بنیاد میں ہی کھار ہوتی ہے نمک حرامی ہوتی ہے تو پھر عمارت تو جیسی نکلتی ہے وہ آپ سب سوچ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں بلکہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں حاجی غلام صاحب جو ہیں اب وہ چاہے بزرگ ہوں اور لوگ کہیں کہ ان پر بات نہ کرو اور یہ کہیں کہ بھئی یہ تو پڑھنا نہیں جانتے لکھنا نہیں جانتے انہیں کچھ پاتا ہی نہیں ہے لیکن بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ ان کی اولادیں بتاتی ہیں کہ ان کے والد کیسے ہیں اب چاہے کچھ بھی ہو چاہے ان کا بزرگ بڑاپہ آ جائے مرنے کے قریب ہو جائیں مگر یہ کہ انہوں نے پرورش تو ان کو ہی کیا ہے نا اور اپنا خون انہی کے ہیں وہ سب کے سب اپنا خون جگرد دے دے کے پالا ہے اور جو کچھ سکھایا ہے جو کچھ اپنی فطرت میں جو کچھ جینس میں بھیجا گیا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے ابھی دیکھئے ستارہ کے گھر میں عیش کیا آرام کیا مزے لیے اور جیسے ہی یہ تو ہوتا ہی آیا ہے آج ہی ابھی کی بات ہی نہیں ہے آج کی بات نہیں ہے ہوتا ہی آیا ہے آج غلام صاحب نے اس جگہ سے آنے کے لیے دنیا بھر میں گھومنے کے لیے کس کو بنایا بلی کا بکرا وہ ستارہ کو بنایا آقائمے کی ساری ادائیگیاں کر کے صرف ستارہ کی امی کو یوز کر کے کہ ستارہ مجبور ہے اور ان حضرت کو لائے گیا بھی آرام سے آ جا سکتے ہیں ہر جگہ مزے کر سکتے ہیں فری ہوئے ازاد ہوئے جو ان کی ذمہ داریاں تھی جو ان کی اولادوں کی ذمہ داریاں تھی وہ دوسرے نے پوری کی چلو جی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ ایک بار نہیں دو بار تین بار کہ جب بھی چاچو صاحب آتے ہیں بلکل چینج ہو جاتے ہیں ستارہ گھر میں معصوم فرشتے جیسے بن جاتے ہیں نیک سیرت بزرگ ہو جاتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور اپنی کنچلی کو بدل دیتے ہیں ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی اولادیں بھی دردر پڑ 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 بولنا شروع جاتی ہیں اور جلول حرکتیں کرنی شروع جاتی ہیں تو بھئی میں تو مان ہی نہیں سکتی کوئی چاہے کتنے ہی کہے کہ اولادیں کر رہی ہیں یہ جو ابھی سنا گیا ہے کسی ہائٹر کا لنگ لگایا گیا اولاد نے لگایا بے شک کہ اولاد نے لگایا ہے لیکن جس نے اتنی لمبی زندگی بسر کی ہو اور دنیا دیکھی ہو لوگ دیکھے ہوں اور وہ اگدم سے چینج کر لیتا ہو اپنے آپ کو اپنے سٹائل کو اور پھر دیدہ دلیر بھی ہو یعنی ایک بزرگ ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے جب اس عمر میں آ جاتا ہے کم سے کم اس وقت ڈرتا ہے کہ ابھی میں اس کے گھر سے نکلاؤں اور پھر واپس جاؤں گا تو کس مو سے جاؤں گا کبھی نہ کبھی تو کوئی انسان اتجاج کرے گا تو وہ بزرگ کبھی بھی اس حد تک نہیں جاتا ہے جو کہ وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بگڑے دیٹائی کے ساتھ ہاجی غلام صاحب جو ہیں اپنا عمل کرتے ہیں اپنے بچوں کے حساب سے چلتے ہیں تو پھر کسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاجی غلام جو ہیں ننے کاکے ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں ہے تو بے شک کے لنک انہوں نے نہ لگایا ہو لیکن ان کو اتنا تو پتا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے اور یہ جو وہ بیٹھے پر سکرولنگ کرتے رہتے ہیں فون میں دیکھتے رہتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہوگا ابھی دیکھیں تھامنیل لگا ہے پھر دوسرا تھامنیل لگا دیا گیا پہلے تو تھا کہ آپ کہانی کی شروعات کر رہے تھے یہ لوگ اب یہ ہے کہ پروف جمع کریں گے ارے بھائی اپنے پروف بتاؤ نہ میں نے تو اب تک یہ دیکھتی آ رہی ہوں کہ ستارہ کے لیے ہیٹرز نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا ستارہ کے ریلیٹیو نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا ارے بھائی ستارہ کے تو ایک بھی پروف نہ نکل پائے لیکن خود ان کے پروف ابل ابل کے دنیا کے سامنے آگئے ابل ابل کی یہ لوگ ننگے ہو گئے آج بڑے دھلڑے سے انہی آئیشہ کہتی ہے کہ میں تو میری تو ساری کہانی بیغرتی والی وائٹی پر پڑھی ہوئی ہے اور مجھے فقر اپنی بیغرتی کی کہانی پر اور نین اجوبی کو بھی بہت فقر ہے کہ وہ کس کھیت میں ہوتی تھی کیا ہوتی تھی اسے بھی کوئی لجا نہیں ہے باقی چہماتو چربی سب نے سن لیا کہ کس طرح سے نینو کو بلیک میل کرتا تھا اس کی پکچرز گندی قسم کیوں تاری ہوئی تھی اس کو بھی کوئی لجا نہیں ہے وہ بھی آرام سے اور 30% نے تو خود اپنے آپ کہہ دیا کہ میں 30% ہوں تو بھئی تمام کے تمام لوگ جو ہے نا ان کو تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کے پروف آگئے اتنا تو سوچ سکتے تھے نا کہ آپ کچھ نہیں اور آپ کو اپنے گندے کاموں پر فقر بھی ہے لیکن اور آپ میں لجا بھی نہیں ہوگی کہ جب دنیا کے سامنے ہی کارنا میں آئیں گے تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی لیکن ایک لحظے کے لیے سوچو تو کہ تم لوگ کس چیز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور کس چیز کے لیے تم کھڑے ہونے کے بزارے تم لوگ کٹھیرے میں آگئے ہو گو کہ تم اپنے وہ مجرم منظم نہ سمجھو گو کہ تمہیں کوئی پرواہی نہ ہو کہ دنیا کا قانون یا اللہ کا قانون کیا سزا دے گا تم بے خوف خطر ہو لیکن پھر بھی سوچو تو کہ تم تو کس مشن پر نکلیتے اور تمہارا مشن تمہارے موپے تھپڑوں کی طرح برس رہا ہے لیکن نہیں شاید یہ لوگ نہیں سو سکتے یہ لوگ جو ہیں نا ان کی جو اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے نا یہ نہیں صدرنے والے اور ایک دم سے ان کی رسی جو کھچی جائے گی تو ابھی بھی اللہ میں ان کو موقع دے رہا ہے یہ پروف لاتے ہیں اللہ ان کے پروف نکال دیتا ہے جب جب دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ستارہ پر پروف کی بات کی ستارہ کا ایک پروف نہیں ان کے پروف ہی پروف تو اب پھر انہوں نے تھمنے لگا دیا کہ سب پروف اکھٹا کریں گے بھائی اکھٹا کرو اکھٹا کرتے کرتے اپنے بڑھوں باپ کو بھی یوز کرو اور بڑھوں باپ بھی آرام سے خوشی خوشی یوز ہو کیونکہ اس کو بھی اپنے بچوں کی خوشی ہی چاہیے اور اسے کسی اپنے بھائی کی جو بھائی الگ گھرے دنیا میں نہیں ہیں جس کی بیوی سے تم نے شادی کی سمجھ میں آرہا ہے تم نے اپنے مطلب کے لیے شادی کی یوز کرنے کے لیے شادی کی ویچاری کو لیکن پھر بھی ایک بڑھاپہ آ جاتا ہے اور زیادہ بڑھاپہ آ گیا جب تم نے شادی کی تھی تب بھی تم بڑھے ہی تھے لیکن اب تم مزید بزرگ ہو چکے ہو تو کچھ تو لجا ہوتی ہے لے خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں اس بھائی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کروں اور ایسا کیوں کرنے دوں اپنی اولادوں کو میں پھر بار ایک دفعہ اور کہوں گی کہ میں نہیں مانتی بلکل نہیں مانتی کہ یہ حاجی غلام بے خبر ہیں اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں اور اجازت دی ہوئی ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو مجھے نہیں لنک لگانا آتا لیکن بیٹی تو لگا لے لنک تو نہیں آئیشہ لگانے لگی ہے اور یہ تمام چیزیں یہ بھی بات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو گروپ آیا تھا یہ صدمہ جو علائی تھی اپنے گروپ کے ساتھ گند بلا اس کا یہ گند بلا نہیں پورا ہو سکا تھا تو اس نے دوسرا گند بلا یہ ڈالا تھا کہ سپورٹر کو گالیاں دینا سپورٹرز کو ستارہ سے دور کرنے کی سازش کرنا وہ بھی ان سے نہیں ہو سکا انہوں نے بہت کچھ کیا اپنے ہزبینٹ کے ذریعے کیا جہاز شاہ کے ذریعے سے کیا گیا اور پندی کس کس کے نام لے کے کیا گیا ریاض اببازی کو بٹھائے گیا گند بلا بولنے کے لیے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا خالی ہاتھ لوگ سوائے گناہوں کا بندل کاندوں پر اٹھائے ہوئے یہ لوگ ہیں اب یہ نیا کاتھا چھٹا کھول رہے ہیں صرف اور صرف ذہنی تناؤ دینے کے لیے لیکن میں سمجھتی ہوں اب نہیں ہوگا کچھ بھی اب ختم ہو چکا ہے وہ وقت چلا گیا جب کوئی دوسرا بھی سپورٹر بھی پریشان ہو جاتا اور ستارہ بھی پریشان ہو جاتی اور اس کے امی بھی اب نہیں ہے کچھ ایسا بھی سب کو معلوم پڑ گیا ہے کہ بھئی پروف جمع کرو گے تو تمہارے پروف کھاتے میں نکل آئیں گے پروف ہیں جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو کیا پروف جمع کرو گے بہرحال انہوں نے پھر تمنیل ایسا لگایا ہے کہ اب ان پر پھر لوگ ان کو ٹرول کریں گے ان کی اولادیں بھی ناخلف ہیں ان کو بھی شرم ہوئے یا نہیں ہیں کہ میرے باپ کو برا بھلا کہا جائے گا آخری عمر ہے اب کتنا زندہ رہے گا بزرگ پانچ سال میں تو بہت زیادہ کہہ رہی ہوں پانچ سال کیا پتہ چند ہی سالوں چند ہی ماں ہوں چند ہی دنوں لیکن نہیں ان کے اولادوں کو تو صرف یہ ہے کہ باپ نکل لیں پتلی گلی سے سفر آخرت پر اور پھر جو ان کے بٹواریں ہوں جائداد کے وہ ان کے نام ہو جائے اور یہ عیاشی کریں امی کو تو خیر یہ آرام سے نکال کے پھیک سکتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ ستارہ بھی نہیں بولے گی اور امی بھی نہیں بولیں گی جائداد کے بارے میں کہ بھئی میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں تو سو انہوں نے یہی سوچ لیں کہ بڑھو نکل لیں گے سفر آخرت پر اور ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ابو کوئی عزت کا تو انہیں پاس ہی نہیں ہے ان کو تو گالی کھلوانی ہے لیکن ابو جی ابو بھی اتنے بچے نہیں ہیں ان کو بھی کوئی پروہ ہی نہیں ہے کہ ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ ہونا چاہیے اپنی عزت کا کچھ ہونا تو چاہیے نا اگر آپ کی بیٹی نے بنایا ہے تو آپ خود بھی تو دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے جب ریاکشن ویڈیوز آتی ہیں آپ کے اس نیل اس تھم نیل پر کہ کہانی آپ شروع ہوگی تو یہ تو اپنے ریاکشن دیکھے ہوں گے نا کئی لوگوں کے جب آپ کو اتنی اقل آ جانی چاہیتی کہ یہ تھم نیل کیسا آپ کی بیٹی نے لگایا ہے تو دوبارہ آپ کو یہ نہیں لگانا تھا آپ اپنی شکل ہی چپکا دیتے لوگ آ کے دیکھ لیتے اس طرح کے تھم نیل آپ نے بنانے کی اجازت دی اور نہیں آئیشہ تو خود بیٹی وی نظر آ رہی ہے وہاں پر تو بات یہ ہے کہ ان کو اپنی خود بھی عزت کا لحاظ نہیں اگر ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شٹ اپ کال دیتے اولادوں کو اور اس طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ ان اولادوں کے ان گندی انڈوں کے ساتھ نہیں گھومتے رہتے جو گندے انڈے ان کی اپنی زندگی میں جو کہ ان کی بیوی کے ساتھ کی زندگی اس میں رکھنے ڈال رہے ہیں اس میں پریشانیاں ڈال رہے ہیں اس رشتے کو تڑوانے میں اگر جو کہا جائے چشماتو کہتا ہے تھا کہ رشتہ تڑوانا تڑوائے جا رہا ہے تڑوائے جائے گا وہ بات یہ یہ خود اولادیں چاہتی ہیں کہ رشتہ ختم ہو یعنی اپنے ابو کو خود اس طرح کرنا چاہتے کہ وہ آخری عمر میں جو اپنی ہم سفر کے ساتھ تھوڑی گفتگو انسان کرتا ہے بیٹھ کر ذاتی باتوں پہ وہ بھی نہ کر سکے بڑھاؤ اور اب اس سلطہ میں پھر میں کہوں گی کہ بڑھاؤ کو خود احساس ہونا چاہیے ہر شخص اپنے خود حفاظت کرتا ہے اس کے اردگرد اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے جیسی پرورش اپنی اولادوں کی کی ہے وہ اس سے بھی گھٹیا پندی پر نکلیں گے ضرور یا اسی کی طرح تو نکلیں گے نا تو پھر اپنی حفاظت کرو اپنی ذاتی زندگی کی لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ حاجی غلام کو بالکل بھی اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے ذرا بھی نہیں اگر ہاں پرواہ ہوتی تو کیوں مارتا ہے بلایا تھا اپنی بیوی کو مدینہ میں اور پھر بیوی کی اتنی ٹھکائی لگائی اس کی ٹانگیں توڑ ڈھالیتی وہ تو شکر کرو ہڈی نہیں ٹوٹی ورنہ تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو جاتی کیونکہ بڑھاپے میں تو ٹانگ بھی ہڈی بھی جڑنا مشکل ہوتی ہے تو بہرحال لیکن یہ بات تو ہے نا کہ وہ مار پیٹ کرتے رہے جب مار پیٹ کرتے رہے تو مطلب یہی ہے کہ یہ کسی صورت بھی اچھے حزبین نہیں ہیں انہوں نے صرف اور صرف غلامی کے لیے عورت بلائی تھی اور بےوقوف بنایا تھا اس عورت کو اللہ جانے کیا کیا سبز باغ دکھائے تھے اور پھر جب بلا لیا تھا تو اس کو اپنے اقامے کی ادائیگی کے لیے اپنے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اس کو لوگوں کے گھروں میں استری کرنا برطن ماننے پر معمور کروا دیا تھا اور پھر خود آرام سے جو اپنا کام کا برڈن کیا اپنے کام کا ایک حصہ بھی وہ شاید کر لیتے ہو تو کر لیتے ہو ورنہ تو سنا یہ گیا ہے یہ خود بیمار بن گئے تھے بیمار ہو گئے تھے یا تو یہ پڑے تھے اور یہ بیوی بیچاری کام کر رہی تھی باقی اولادت تو جس طرح کی ناخلف ہیں انہوں نے تو آج تک ان کے تو چشماتو چٹبی تو خود اپنی کہانی سنا چکا ہے کہ اس کو صرف کھانا آتا ہے اور اچھے کپڑے پہننا آتے ہیں آج بھی وہ یہی کر رہا ہے چاہے وہ بھیک مانگ کر کرے چاہے وہ کسی بھی دوست کا سارا لے ایسے بھیک منگو کو ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں بھیگ بھی ملی جاتی ہے سو اس کی کاری تو سعودیہ میں بھی اسی طرح چل رہی تھی اور پاکستان میں بھی اسی طرح چل رہی ہے ایک دن اس نے کام کر لیا تھا کل کی ہی ویلاغ میں تو اس کا دوست کو حیران ہو کے شاباشیاں دے رہا تھا گلے لگا رہا تھا کہ واقعی تُو نے آج بڑا کام کر لیا ہے تو یہ صورتحال بیٹے کی دوسرا بیٹا تو چوری پہ گزارا ہے لوگ کے پاسپورٹ وغیرہ کے پیسے ہڑپ لیتا ہے اور تار چوری کرتا ہے وہ اس طرح کا آدمی ہے وہ بھی دوسرا بیٹا بھی ناخلف ہے اور بیٹیاں بھی کسی صورت نہ کوئی کم نہیں ہے کوئی تو خود ہی انہوں نے نکال دیا آؤٹ کر دیا دو اگر ان کی زندگی میں ان ہیں اور ایک سال پہلے ہی انہوں یہ نیائشہ تو وہ بھی ہم سب کو نظر آ رہی ہے کس قدر گندے انڈے ہیں کس قدر گندے لوگ ہیں تو یہ حاجت صاحب کو اپنی بیوی کی خود پرواہ نہیں ہے انہوں نے اپنی بچوں کے ذریعے اپنی بیوی کو خود ٹرول کروا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگ آپ کی کتنی بیزتی کریں گے پھر لوگ آپ کو بددعائیں دیں گے جن کے دل زیادہ کمزور ہوں گے وہ آپ کے لیے بددعا کریں گے اور آپ کے لیے پھر غلط غزم کے ورٹس یوز کریں گے اور پھر آپ نے آخرت میں جبکہ جو قریبی نزدیکی ہے جوان بوڑے پر منحصر نہیں ہے لیکن جب بوڑھا پر آ جائے تو آپ کیا آنا ہے اب تو کچھ نہیں رہ گیا اب تو بس آخری منزل ہے آخری سٹیشن ہے چلو جوان کے لیے تو بیچارہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی میرے کہی سٹیشن ہو ابھی تو لمبی زندگی پڑی اگر زندگی ہے تو لیکن بوڑھا کیا کہے گا بوڑھا ہے تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو لمبی زندگی پڑی ابھی تو بہت سٹیشن آنے نہیں اب تو ایک ہی سٹیشن آنا ہے اور وہ جلدی آئے گا سو بزرگوار کو اپنی بیوی کی آخری عمر میں عزت کچھ تو کرنی چاہیے تاکہ اس کے بچوں کی اتنی حمد نہ پڑے کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ سب پروف جمع کر کے کہانی کی شروعات ہوگی تو بھئی سب پروف جمع ہو رہے ہیں آپ کے آخرت میں اور بخائدہ فرشتے لکھتے جا رہے ہیں آپ لوگ کی سب کی نیائشہ نجو نجو خاموش ہے کیونکہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے سارا کچھ ستارہ سے وصول رہی ہے تو اس وقت وہ اتنا نہیں بول رہی دیکھ لیجئے گا جیسے شادی ہوئی یہ پلٹی کھائے گی اور فاروق تو ہے جو رکا غلام باغی صدمہ وہ تو سب سے بڑی لیڈ کرتی ہوئی عورت ہے اس کو تو سب اب اچھے سے جان چکے ہیں وہ اندر کچھ اور باہر کچھ ہے بلکل اولٹے باہر دکھاتی ہے اپنے آپ کو بڑا شریف سبحان اللہ تبارک اللہ کرتی ہوئی تو اندر وہ اتنی ہی غلازت سے پر ہے تو یہ سب کے سب جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو اپنی غلازت کرتے رہیں گے لیکن ان کا یہ پروف جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے اور ایک دم سے دیکھئے گا ایک دم ہوگا سب کچھ ابھی دیرے دیرے ان کے خود کے تو پروف آگئے ان کو وارننگ الارم ملے ہیں ان لوگ کو کہ دیکھو نی نجو تم ادھر سنننگی ہوئی دیکھو نی آئیشہ تم ادھر ننگی ہوئی دیکھو جی صدمہ تم ادھر ننگی ہوئی 30% سوچ لو اور یہ بھئی چشماتو چربی سوچ لو اور بڑھاؤ کے بارے میں بھی ہو رہا ہے بار بار لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں بڑھاؤ کو بول رہے ہیں اتنا بھی کیا انجان ہونا اگر کیسے بھی انپڑ بندہ ہو وہ جا کے کسی اور سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس میں کمنٹس میں کیا لکھے اور کچھ نصیت پکڑ سکتا ہے اس عمر میں لیکن نہیں جی جو چاہتا ہی نہ ہو وہ کری رہا ہو اس لیے اپنی اولادوں کے ساتھ مل کر کہ لوگ پریشانوں ستارہ کے سپورٹر اور ستارہ پریشانوں اس کی امی پریشانوں وہ کیا سدھرے گا لیکن ہاں پروف جمع ہو رہے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں آپ کے بھی اور آپ کے اولادوں کے بھی پروف ضرور جمع ہو رہے ہیں آپ ادھر دنیا کی زندگی میں تھک رہے ہیں پروف جمع کرنے کے لیے آپ کے اولادیں تھک رہی ہیں بقول ستارہ حسین کے سب بیچین ہیں مجھ کو بیچین کرنے آئے تھے سب بیچین ہیں سب بے قرار ہیں کسی کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے دیکھی گا پیسے بھی مل جائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے سناریا کی بیوی ہے نا آئیشہ کہیں سے سنار کی بیوی نہیں لگتی چمار کی بیوی لگتی ہے ہمیشہ فخیری پیک منگی